اور آگے بڑھیں گے ایک خبر بنارس سے ہے جہاں کے پھول پر کے بندہ گرام صبح کے راجیندر یادو کی ان دینوں پرشاسنک عملے میں خاصی چرچہ ہے چائے بیچ کر گجر بسر کرنے والے راجیندر نے زلہ پرشاسن مکی منتری اکھلیش یادو اور پردھان منتری نریند موڈی کو پتر لکھ کر ہتیا کرنے کی انمتی مانگی ہے صاحب یہ مرنا تو نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے پہلے تو اس نے اپنی زمین کھوئی زمین کے بدلے جو سرکار سے سودا ہوا اس میں بھی دھوکا ہوا جس سے خفاہ بھٹی پر چائے بنا کر پریوار کا کھرچ جلانے والا یہ راجیند روانہ سید پرشاسن سے لکھا راجین کے مکی منتری اور پردھان منتری کو چٹھی لکھ کر آدیش مانگ رہا ہے آدیش ایسا کہ کوئی پورا نہ کرے راجیندر دو لوگوں کی ہتیا کر خود آدمہ ہتیا کرنا چاہتا ہے دل سے راجیندر اپنی پوچھٹینی زمین پر کھیتی کر کے اپنا جیون یاپن کر رہے تھے لیکن ایک پرائیفٹ کمپنی کے آنے کے بعد ان کی زمین کا دیگرہن ہو گیا اور معافضے کے ساتھ رہنے کے لیے زمین دینے کا وائدہ ہوا وائدے کی مطابق راجیندر گرام صبح کی زمین پر گھر بنانے گیا تو لیکپال نے رشوت کی مانگ کی جسے خفا راجیندر گاؤں کے پور پردھان اور لیکپال سمیت خود کی ہتیا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے جب معاملہ پرکاش میں آیا تو پولیس پرشیسن میں کھل بلی مچ گئی اور معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی کوئی بھی مرڈا کرنے کی پرمیشن نہیں دے گا بکاوز وہ کرائیم ہے اور کوئی بھی کرائیم کی پرمیشن نہیں دے سکتا ہے جہاں تک ایک بات ہے کہ ان کو قبضہ نہیں مل پا رہا ہے اس میں دو قرب چاریوں کی ایک پردھان کی جو ہے ملی بغت سے تو اس کے لئے ڈی ایم صاحب سے بات ہوئی چکی ہے زمین ایرگران کے بعد کسان کی ٹھگے جانے کی گھٹنا کوئی نئی نہیں ہے لیکن ایک مجبور کسان کا اپنے حق کے لیے ہتیا کی عنومتی مانگنے کا معاملہ خاصی چرچہ میں ہے جانچ جاری ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انہیں نیائے ملتا ہے یا نہیں راجو شریف آسطف وانسی سمہ چار پلس